آج ہم فائلم پوریفرا کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ فائلم پوریفرا کیا ہوتے ہیں اور اس کے جو ممبرز ہوتے ہیں ان کے کیا کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں تو فائلم پوریفرا کے ممبرز جو ہوتے ہیں وہ کچھ ممبرز جو ہوتے ہیں وہ بلکل چھوٹے ہوتے ہیں اور کچھ ممبرز بڑے ہوتے ہیں تو یہ پانی میں رہتے ہیں mostly یہ پانی میں ہوتے ہیں ان کو ایکویٹک کہا جاتا ہے ایکویٹک آرگنزم اور یہ بلکل exclusively ایکویٹک ہے ملک جتنے بھی آرگنزمز ہیں وہ سارے کیا ہیں پانی میں ہوتے ہیں دیکھیں فائلم پوریفرا فائلم پوریفرا کے جو میمبر سے وہ میں نے یہاں پر پیسٹ کیوں ہوئے ہیں دیکھیں یہ جو ہے فائلم پوریفرا کے میمبر سے ان کو سپونجز بھی کہا جاتا ہے تو ان کو سپونجز کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا ان کو ایز اب بات سپونجز استعمال کیا جاتے تھے تو اس لیے ان کو کیا سپونجز کہتے ہیں تو فائلم پوریفرا کے جنرل کریکٹرسٹک کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان کے جنرل کریکٹرسٹک کیا ہے تو ان کا پہلے جو کریکٹرسٹک ہے وہ کیا ہے یہ ایسیلومیٹ ہے ایسیلومیٹ سے کیا مراد ہے کہ ان آرگینزم میں سیلوم کیا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے دیکھیں یہاں پر میں نے آپ کو شو کیا ہوا ہے کہ ان میں کیا ہوتا ہے سیلوم نہیں ہوتا ہے سیلوم نہ ہونے کی وجہ کیا ہے کیونکہ یہ ڈیبلو بلاسٹک آرگینزم ہوتے ہیں تو ان کا دوسرا جو جنرل کریکٹرسٹک ہے یہاں پر دیکھیں یہ ڈیبلو بلاسٹک ہوتے ہیں ایک دیکھیں یہ جو ایکٹوڈرم ہے یہ کس کو ریپریزن کر رہا ہے ایکٹوڈرم دیکھیں اور ایک انڈرڈرم ہوتا ہے اس کے بعد ہم اس کی تیسری کریکٹرسٹکس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے تو یہاں پر دیکھیں یہ کیا ہوتا ہے سیلڈر لیول آف آرگنائزیشن ہوتا ہے ان میں کیا ہوتا ہے سیلڈر لیول آف آرگنائزیشن ہوتا ہے یہاں پر دیکھیں ان میں ایک سپیشل ٹائپ آف سیل ہوتا ہے جس کو ہم قانوسیس سیل کہتے ہیں اور اس کا جو ویو ہے کچھ اس طرح ہے دیکھیں یہاں پر ایک کولر لائک کیا ہے اپیئرنس ہے اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں کولر کہتے ہیں اس لیے اس کو کولر سیل بھی کہا جاتا ہے یہاں پر دیکھیں یہ فلیجیلا ہے اور اس کے بیٹ کرنے کی وجہ سے وارٹر کیا ہوتا ہے اس پونجو سیل میں انٹر کرتے ہیں ڈیٹیل کیا جائے گا آپ کو بتائیں گے اس پونجو سیل کیا ہوتا ہے سارے فیچر آپ کو بتائیں گے تو دیکھیں ان میں کیا ہوتا ہے اموبائٹ سیل بھی ہوتے ہیں اس کے بعد ان کا سائیمیٹری نہیں ہوتا ہے اور اس لیے ہم ان کو کیا کہتے ہیں اے سائیمیٹری کہتے ہیں یہاں پر دیکھیں سائیمیٹری کا ڈیفینیشن میں آپ کو بتایا ہے ملتک کیسے ارگنس کو آپ ایکول پارٹس میں ڈیوائٹ نہ کر سکتو تو کیا ہوتا ہے اس کو اس ایمیٹر کے یہاں پر دیکھیں اس کے لیے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اس میں دو لیئرز ہوتے ہیں بیسیکلی جو فرسٹ لیئر ہوتا ہے اس کو ہم پینیکل ڈرم کہتے ہیں اور سیکنڈ لیئر کو ہم کیا کہتے ہیں کوانو ڈرم کہتے ہیں دیکھیں جو پینیکل ڈرم ہوتا ہے وہ آلٹر موس ریجن پر ہوتا ہے آلٹر موس سرفس پر اور کوانو ڈرم جو ہوتا ہے وہ انر سرفس میں ہوتا ہے اور یہاں پر دیکھیں میں نے سٹرکچر آپ کو دیا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ یہ کیا ہے ہمارے ساتھ پینیکل ڈرم ہے جو آلٹر موس لیئر ہے دیکھیں یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے اور جو انرموس لیئر ہے دیکھیں دو لیئر سے بن کر بنا ہوا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں پانونٹرم کہتے ہیں یہاں پر دیکھیں جو کیوٹی سے آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں سپونجو سیل کہتے ہیں اور دیکھیں ان میں کیا ہوتا ہے جو جس سے وارٹر ایٹر کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں کنال سسٹم کہتے ہیں تو ان میں ڈیفرنٹ ٹائپ آف کنال سسٹم ہوتے ہیں ان میں سب سے پہلا کونسہ ہے ایسکن ٹائپ آف کنال سسٹم میں دیکھیں یہ بہت سمپل اور سمپل ہوتا ہے یہ کیا کنال سسٹم ایسکن ٹائپ آف اس کے بعد کیا ہے لیوکن ٹائپ آف کنال سسٹم میں ان کو ڈیٹیل کیا جائے گا تو پھر کیا ہے سائیکن ٹائپ پھر اس کے بعد لیوکن ٹائپ اور اب ہم پڑھتے ہیں کہ ایسکن ٹائپ آف کنال کیا ہوتا ہے تو سیمپنی دیکھیں اس کین ٹائپ آف کنال میں کیا ہوتا ہے ایک کنال ہوتا ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں انکرنٹ کنال کہتے ہیں اور اس انکرنٹ کے کنال کے تو واتر رومو کرتا ہے دیکھیں یہاں پر واتر رومو کر رہا ہے اور اس پونجے سیل میں انٹر کر رہا ہے اس کے بعد پھر آسکلم سے کہاں جا رہا ہے باہر جا رہا ہے یہاں پر دیکھیں یہ آسکلم ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے پورس جو ہے ان کو کیا کہتے ہیں ہم اسکنال کو کہتے ہیں تو ایسے ٹائپ آف něیک کہتے ہیں ہی ممبرس میں یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ہیک کنال ایسر کے دیگے ہم پر کونسی کرنی میں دیکھ کے پہلے جو ان کرنر kenال تھا وہ یہ ہیں اس کے بعد پھر ریڈیل کنال ہے دیکھیں یہ ریڈیل کنال سے کیا ہو رہا ہے سپونجو سیل میں انٹر کر رہا ہے وارٹر تو اسے ٹائپ آف کنال سسٹم کام کیا کہتے ہیں سائیکن ٹائپ آف کنال سسٹم کہتے ہیں اور اس کا ایزمپل کیا ہے سائی فا ہے اور اس کے بعد ہے لیوکن ٹائپ آف کنال سسٹم دیکھیں لیوکن ٹائپ آف کنال سسٹم میں کیا ہوتے ہیں فلیجیلیٹی چیمبرز ہوتے ہیں ایک چیمبرز یہ ہے دیکھیں یہاں پر چیمبرز سے یہاں پر دیکھیں ان کرن کنال سے انٹر ہو رہا ہے پھر ریڈیل کنال دیکھیں پھر اس طرح ہوتے ہوئے کہاں جاتا ہے سپونجو سیل تک پہنچ جاتا ہے وارٹر تو سمپلی سائیکن میں کیا ہوتا ہے اس کن میں ڈائریکٹلی وارٹر کہاں جاتا ہے سپونجو سیل میں جاتا ہے اور یہ جو دو ٹائپ ہیں ان میں کیا ہوتا ہے وارٹر دائریکٹلی مون نہیں کر پاتا ہے وہ ڈیفرنٹ کنال سے پاس ہو کے یا اسفیجلیٹی چیمبر میں جا کے پھر کیا ہوتا ہے اس میں دیسیر میں انڈر کرتا ہے تو ایسے ٹائپ آف کنال سسٹم کو جا کہتے ہیں لیوکن ٹائپ کہتے ہیں اور اس کا جو ایگزیمپل ہے دیکھیں سپونجلہ ہے اچھا اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں کہ اس میں جو پورس ہوتے ہیں وہ کونسے ٹائپ کے پورس ہوتے ہیں دیکھیں پہلا جو پور سے ہمارے ساتھ آسکلم ہے اور دوسرا پور جو ہے وہ ہمارے ساتھ آسکیا ہے آسکیا اور آسکلم کے تھو کیا ہوتا ہے وارٹر مو کرتا ہے دیکھیں یہاں پر آسکیا سے کیا ہوتا ہے وارٹر مو کر رہا ہے انٹو در سپونجو سیل اور پھر یہاں آسکلم سے باہر نکل رہا ہے اور یہ مومنٹس کس وجہ سے ہوتی ہے دیکھیں میں نے آپ بتایا تھا کالر سیل یہ کالر سیل ہی کیا کرتے ہیں ان کی مومنٹس کو برقرار رکھتے ہیں یہ بیٹ کرتے ہیں دیکھیں یہ جو ہوتا ہے یہ فلیجیلہ اس طرح اس طرح بیٹ کرتا ہے اور بیٹ کرنے کی وجہ سے وارٹر مو کرتا ہے تو وارڈ سپونجسید اور پھر وہاں سے باہر ان کا کیا کرتے ہیں سپیل کرتے ہیں اس کے بعد ہم پڑھیں گے سپیکیولز کے بارے میں دیکھیں اس کے جسم پر کیا ہوتے چھوٹے چھوٹے سپیکیولز ہوتے ہیں کانٹینوما چیزیں ہوتے ہیں دیکھیں یہاں پر یہ ڈیفرنٹ کائنڈز ہوتے ہیں اور ان کی کمپوزیشن یا تو کیلشیم کاربونیٹ کی ہوتی ہے یا تو اس لیے کاکی ہوتی ہے یا سپونجنس فائبر کی ہوتی ہے تو یہ تھری ٹائپس آف ڈیفرنٹ اسپیکیولز ہے اس کے بعد ان کے شیپ مختلف ہوتے ہیں تو اسپیکیولز کے بنا پر کیا کیا ہوا ہے فائلم پوریفیرہ کو کلاسیفائی کیا ہوا ہے دیکھیں یہاں پر تین قسم کی کلاسیفیکیشن ہے فرسٹ میں کیا ہے کلکیریس ہے سپیکیولز ہوتے ہیں جن میں کیلشیم کاربونیٹ ہوتا ہے اور جو میمبرز جس میمبرز میں اس طرح کے سپیکیولز ہو جس میں کیلشیم کاربونیٹ ہو تو وہ کلکیریس کلاس میں لکھے جاتے ہیں اس کے بعد دیکھیں یہاں پر ہیکزیکٹینیلیڈا ہے ہیکزیکٹینیلیڈا میں کیا ہوتا ہے یہاں پر چھے کونوں والے دیکھیں یہاں پر دیکھیں چھے کونوں والے کیا ہوتے ہیں سپیکیولز ہوتے ہیں دیکھ سیکنڈ تھرڈ آ 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 آآ آ آ آ آ آ آ آ آ período دیکھیں آپ یہاں پر جو میمبرز ہوتے ہیں ان میں کون سا سپیکیول ہوتا ہے اس قسم کا سپیکیول ہوتا ہے اور دیکھیں یہ بلکل میتھین کی طرف ہوتا ہے انہیس تری جو ہے دیکھیں اس کی طرف بلکل ہوتا ہے انہیس ہی سی ایش فور کی طرح ہوتا ہے میتھین یا ہمارے ساتھ امونیا کی طرح ہوتا ہے ان کا سٹرکچر تو ڈیر ویورز ہمارا یہ ویڈیو آپ لوگ کو کیسے لگا اگر اچھا لگا تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہماری اس چینل کو سبسکرائب کریں ہم اپنے اگلے ویڈیو میں سائیکن ٹائپ اسکن ٹائپ اور لیوکن ٹائپ کو ڈیٹیل کریں گے ہمارے ویڈیو کی طرح ہوتا ہے